موسیقی 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 اپنے اید مبارک ہمارے پوچھی ٹیم کی طرف سے اگر اید کی بات کرے تو اید کا جذبہ گیوگ باگ میں ہوتا ہے جب آپ اپنی خوشی کو باندھتے ہیں تو آپ کی خوشی ملٹیپلائی ہو جاتی ہے اگری کرتے ہیں اور اس اید پہ کس طرح سے اگر ہماری آرڈینس کو کوئی ایڈوائیز دینا چاہے کس طرح سے وہ اپنی خوشیوں کو ملٹیپلائی کر ساتے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو اہل پاکستان کو تمام مسلم امہ کو خاص طرح پہ سیٹی فورٹی ون کو آپ سب کو بہت بہت اید مبارک دیکھیں یہ جو اید الازہا ہے یہ ایک فیسٹیول نہیں ہے یہ ہمارے دین کا ہمارے ایمان کا حصہ ہے یہ سنت ابراہیمی ہے اس میں قربانی کا جو جذبہ جو پیغام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیا ہے جو اور اللہ کی طرف سے حضرت اسمائیل علیہ السلام کو قربانی کے لیے خواب میں اللہ تعالیٰ نے دکھایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور اس کے بعد وہاں ایک بکرا یا بچڑا آ گیا اور اس کی قربانی ہوئی تو وہ اصل میں یہ ہماری ایمان کا حصہ ہے یہ کوئی ڈھوڑ مکہ یا بندھن کے نکلنے والی اید نہیں ہے یہ اید ہے جذبہ قربانی کے تحت جو ہمارے دین کا دین اسلام کا سنت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی پیغام نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ آپ بھوکے کو کھانا کھلا دو میں تمہیں زمانہ دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں لے کر جائے گا غریب اور آپ کا قرآن کریم کہتا ہے کہ یتیم کا مال نہ کھاؤ اور سائل کو جڑکو نہ تو آپ اس جذبے تھے کمائیں تو اید سے اتنی خوشیاں ہوں گی جب آپ سوچیں کہ اگر میرے گھر گوشت پک رہا ہے تو جس گھر میں گوشت نہیں پک سکتا اس گھر میں پوچھائیں آپ نے ابھی کہا کہ ایک گھر میں کہنا ایک گھر نہیں جو صاحب سرط ہے کو کم از کم دس گھروں کا ذمہ لیں کہ ہم ان کے ضروریات کے لیے ان کے بچوں کے لیے ان کے کھانے کے لیے ان کا بندوبست کریں تاکہ اس عید میں ہم بھی راضی ہوں اور اللہ بھی راضی ہوں اور اللہ کا رسول بھی راضی ہوں بہت ہی خوبصورت طریقے سے آپ نے یہی مطلب تھا میرا جب میں کہہ رہی تھی کہ اس عید کا ایسنس کیا ہونا چاہیے اور سادگی جتنی ہماری زندگیوں میں ہوں اتنا زیادہ زندگی بہتر ہوتی جاتی ہے جیسے جیسے آپ زندگی کو اور سمجھ سے چاہتے ہیں یہ بھی سمجھ سے چاہتے ہیں کہ سادگی میں ہی اصل میں سکون ہوتا ہے آپ سے بھی میں پوچھنا چاہوں گی گھر سے نکلتے وقت کوئی اس طرح کا ٹرڈیشن جو ہر عید پہ ہو کوئی میٹھا جو کہ ہر عید پہ بنتا ہو یا کوئی اس طرح کی ریسپی جو کہ ہر دفعہ عید پہ تیار کی جاتے ہیں عید کی اوپر تو جی سب کو انتظار یہی رہتا ہے کہ قربانی سے فارغ ہو کے گھر میں کلیجی پکے اور کلیجی کا انتظار ہوتا ہے کہ کلیجی کے ساتھ آکے جو ہے وہ کھانا کھایا جائے اور اس کے بعد میٹھے کے اندر جو ہے سوئیاں میرا خیر ہر گھر کی زینت ہوتی ہیں اس موقع کے اوپر وہ بنتی ہیں تو یہ جیسا میاں صاحب نے کہا کہ یہ جو عید الازہا کے اوپر جو صحیح معنوں میں جو خوشی اور جو وہ لمحے جن کی آپ بات کر رہی ہیں سکون اور تسکین کے وہ یہی ہے کہ اپنے اردگرد نظر رکھیں اپنے اردگرد ان لوگوں کے اوپر جو less unfortunate ہیں جن کے پاس وہ نہیں ہے سکت نہیں ہے قربانی کرنے کی تو ان کا خیال رکھیں اور یقین مانئے گا آپ اگر جتنی بھی کسی نے اپنی حصیت کے مطابق قربانی دی ہے اگر آپ بانٹنے پہ آئیں گے تو وہ ختم نہیں ہوگا اگر آپ اس جذبے کے ساتھ بانٹیں گے کہ کسی کے گھر کا چولا جو ہے اس درگوشت پاک جائے تو یہ صحیح معنوں میں میں سکتا ہوں خوشی وہی ہے کہ اردگرد کا خیال رکھا جائے اور جو لے سکتا ہوں اپنے اس موقع کے اوپر شامل کیا جائے ایدی دیتے ہیں زیادہ اور کس کو دیتے ہیں بچوں کو فیملی میں اب تو بڑا خامدان ہے بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں ان کے بچے ہیں اب تو میں دادا نانا نے پڑ نانا بھی ہوں تو اسی حساب سے جو بچے پاس ہوتے ہیں ان صاحب کو اید دیتے ہیں اور یہ ٹرڈیشن ہے ہمارے بزرگ بھی ہمیں دیتے تھے ہم اپنے بچوں کو دیتے ہیں یہ اپنے بچوں کو آگے جس طرح فیملی بڑے گی یہ دیں گے اور یہ ایک خوشی کا ایک جذبہ ہے ایک جس کو کہتے ہیں شفقت پدری ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کے اید والے دین ایدی دے کر خوش کرنا ہے تاکہ انہیں پوری خوشی نصیب ہو اور سارا سال کرتے ہیں لیکن جو ایدی ہے اس کا اپنے ہی مزا ہے اور ایدی جب بچوں میں اگر ہم یاد کرتے ہیں تو ایدی سے بڑے خوشی محسوس ہوتی تھی ایون دو ویسے بھی اگر کچھ مانگے پیرنٹ سے ایک گرانڈ پیرنٹ سے تو ملی جاتے ہیں لیکن جو ایدی کا مزا ہوتا ہے وہ مزا ہوتا ہے تو آپ کو بھی ایدی ملی یا آپ کو نہیں ملی آپ تو اللہ کا شکر ہے کہ ایدی دیتے بھی ہیں اور ایدی لیتے بھی ہیں مگر ایدی لینے کا اپنا ہی مزا ہے اور اللہ تعالیٰ سب کو ایسا شفیق والد نصیب کرے کہ میں نے تو میں ایک تو اکلوتا ہوں اکیلا اکیلا ہوں دوسرا مجھے نہیں یاد پڑتا کہ اپنی زندگی کے اتنے برس جو گزار لیے کہ کبھی کوئی چیز کا خوش کی ہو اور میرے والد نے پوری نہ کی ہو اور وہ ہی کوشش کر رہے ہیں کہ آگے اپنی اولاد کے لیے بھی وہی اللہ تعالیٰ کی خاص مربانی ہیں ان والدین کے اوپر جو اپنے بچوں کی جائز خواہ شاید کی جو ہے تکمیل کے لیے کہ ان کے پاس سکت ہے اور وہ پوری کرتے ہیں بہرحال ایدی لینے کا آج بھی اپنا مزا ہے گھر میں سب سے زیادہ کس سے آپ کی انڈیسٹانڈنگ اچھی ہوتی ہے اپنی والدہ سے اپنی والدہ سے اگر کوئی غلطی ہو جائے کوئی پتہ ہوگی اس بات پہ ڈانٹ پڑ سکتی ہے تو ابو سے چھکتے ہیں امی سے چھکتے ہیں نہیں امی میری سب سے بڑی وکیل ہیں اور میں نے پہلے جو گزارش کی کہ اکلوتا ہونے کے ناتے جو ہے نا وہ جو ایک جو ایک تھی بانڈنگ جو ہے وہ فادر کے ساتھ اپنی ایک اس کی حصیت اور حمیت ہے والدہ کے ساتھ والدہ ہوتی ہے آپ کی سب سے بڑی اولاد کی وکیل ہوتی ہے کہ جب پتہ ہے کہ ابا جان گسے میں ہے یا ابا جان جو ہے اس وقت جس سٹیٹ آف مائنڈ میں ہے تو وہ والدہ ہی کنٹرول کر سکتی ہے تو وہ پوری طرح آگے شیلڈ بن کے کھڑی ہو جاتی ہیں اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ نہ صرف جو ہے والدہ کا سایہ ہم پر ہم خوش قسمت ہیں سلامت ہے بلکہ ساری زندگی جس طرح سے انہوں نے پروریش کی اور اس کے بعد چھوٹی موٹی کمی کتائیاں گلتیاں ہر بچے سے ہو جاتی ہیں مگر انہوں نے کبھی بھی آج تک مجھے نہیں ڈانٹا مطلب آج تک مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کبھی ڈانٹا ہو کبھی کہا ہو ہاں میعہ صاحب تھوڑے سے کہہ لیتے ہیں مگر جب یہ کہتے ہیں تو وہ ایک ہی ان کی بات کہ میرے پتہ نوہ کوش نہیں کہنا تو وہ آج بھی وہی سلسلہ چل رہا ہے تو آج ستیل فیل ایسا چائل جو آج سے پرانے بچپن کی جو باتی ہے تو وہ عادت آج ان میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے وہی ہے کہ میعہ صاحب اگر تھوڑا سا کسی بات پہ گوصہ اور زیادہ گوصہ ہوتے ہیں کہ لیٹ اٹھتا ہوں لیٹ کے اٹھتے ہوں اور پھر جو ہے کبھی کبھی کچھ سلسلہ کار ہلکے کے والے سے جب کوئی ٹائم دیا ہے اور ویٹو پاور والدہ کے پاس ہے گھر کے اندر اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ یہ تو ہوتا ہے والدہ ہمیشہ آپ کا پرٹیکشن بن جاتی ہے جب اببو سا ڈان پڑی ہو ویسے خود بھی ڈان دیتی ہے لیکن جب اگر یہ بات ہے کہ اببو سا ڈان پڑنے لگی ہے تو ہمیشہ بیچ میں کھڑی ہو جاتے خود کچھ بھی کہہ لیں لیکن کسی اور کو نہیں کبھی کچھ کہنے دیتی اور یہی ماں کا پیار ہوتا ہے اور مزید بھی باتچیت کریں گے ایک دفع پھر city 41 کی پری ٹیم کی طرف سے آپ سب کو بہت بہت اید موبارے ایک چھوٹا سا بریک لیں گے کہیں بجائے گا مرسات رہے ویلکم بیک بڑی اید کی بڑی خوشیوں میں ایک دفع پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں city 41 کی پری ٹیم کی طرف سے آپ سب کو بہت بہت اید موبارے کلتا اللہ آپ کے زندگی میں دھیر و دھیر خوشیاں لے کر آئے ہیں اور غم کے ساتھ کبھی آپ کے آس پاس پینا ہے ہمارے ساتھ دو بہت ہی خاص بیمان سٹوڈیو میں موجود ہیں گفت کو کریں اید کے حوالے سے ایک دفع پھر میں کہتی چاہوں کہ اس اید پہ کوشش کریں اپنے سے بڑھ کر سوچیں اپنی خوشیوں کو بانتے اپنی اید کی برکتوں کو بانتے ہو سکے کسی اور فاملی کی مدد کریں اور سب سے پہلے اپنی نزدیکی لوگوں کے ساتھ سٹارٹ کریں اگر آپ کی اپنی فاملی اپنے رلٹیپس میں دیکھیں اپنے ہمساؤں میں دیکھیں ان فاملی کی مدد کریں جو کہ شاید آپ سے کم بلیسٹ ہوں اور اپنی اید کو اور زیادہ اپنے رسک کو اپنی اید کی خوشیوں کو اور زیادہ بڑھاتے جائیں اپنے بانتے جائیں اور اسی خیال اسی سوچ کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں جب بھی میٹھے کی بات کرتے ہیں میرے گھر میں ہمیشہ سے ٹرڈیشن رہا ہے کہ ہر اید کے اوپر سوئیاں اور میٹھے چاہوال لازمی طور پر بنائے جاتے ہیں اور مجھے لگتے ہیں کہ میٹھا نہ ہو تو اید مکمل نہیں ہو سکتی ہے میرے صاحب گھر میں کونسی ایسی ایک میٹھے کی ڈش ہے جو کہ ہمیشہ فرمائش کرتے ہیں کہ ضرور بنایے اید پر میری وہ ہو ماشااللہ بہت اچھی ککہ ہے اور جب ہم اید پڑھنے کے لئے جاتے ہیں اور ساتھ ہی واپسی پہ قربانی شروع ہو جاتی ہے ہم ہم تکبیر اپنے ہاتھ سے دیتے ہیں لوگ کہتے ہیں نا کہ جو بکرا یا گائی کرنے آیا ہے وہ میں نے تکبیر اپنے ہاتھ سے دینی ہے بسمہ اللہ کبھر یہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کے بعد اندر جانا ہے اور اس نے سیویاں وغیرہ جیسے عرفان نے کہا ہے کبھی کبھی شیر خورمہ وہ تیار کیا ہوتا ہے تو وہ اسے ہم ہلکا پھلکا کریں پھر ناشتہ کر لیتے ہیں اس کے بعد تکلیجی کا انتظار ہوتا ہے تو وہ بان کے آئے پکے دوسری بات جو میں بتا رہا تھا نا آپ عرفان میرا کلوکتہ بیٹا ہے لیکن اب ہم عمر کے ہی حصے میں ہیں کہ میں 74 ہوں یہ 50 ہو گیا ہے اب ہم ایک قسم کے پارٹنر ہو گئے ہیں باپ بیٹا تو ہے خون کا رشتہ تو ہے لیکن اس کی ذمہ داریاں میری ذمہ داریاں ہم جس فیلڈ میں ہیں پتہ میں 94 سے سیاست میں ہوں اور 94 سے دیکھ لیں کہ ابھی تقریباً 30 سال ہو گئے ہیں اور یہ بھی تقریباً 18-19 سال سے میرے ساتھ سیاست میں ہے بہت ساری اچھی اسائنمنٹ پہ رہا ہے یہ ایڈویزنال ہیلتھ کوارڈینیٹر رہا ہے سی ایم صاحب کا میاں شہبہ شیز کا یہ واسا کا وائس چیر میں رہا ہے پیس لیٹر نیور میں اور آج بھی یہ ایڈویزنال پریزیڈنٹ یوٹھ ونگ رہا ہے پاکستان مسلم لیگ کا تو آج بھی میری سیاست کا آدھے سے زیادہ بھو جی ہے میں کہتا ہوں 70-70% بھو جیس نے اٹھایا تو اس رشتے سے ہماری جو پولٹیکل ڈسکیشن ہوتی ہے جو بزنس ڈسکیشن ہوتی ہے وہ فیملی سے اب بہت اوپر چلی گئی ہے کیونکہ ہمارا جو محول ہے جس محول میں ہماری فیملی رہ رہی ہے وہ 100% پولٹیکل محول ہے اور اب ہم لوگوں کا پبلک پراپرٹی ہو گئے ہیں ہماری اب ذاتی ایسی یت کوئی نہیں رہی نہ ہماری کوئی ذاتی پسند نہ پسند رہی ہے اب ہم لوگوں کی پراپرٹی ہیں ہلکے کے لوگوں کی پراپرٹی ہیں ان کے مسائل ہیں پیچھے چار سال چونکہ ہم اپوزیشن میں تھے پی ٹی آئی کے گورنمنٹ تھی اور ہمارا عمل دخل نہیں تھا گورنمنٹ کے معاملات میں نہ سبائی نہ مرکر میں اب جو دو مینے سے جب یہ چینج آئی ہے تو اس کے بعد دوبارہ ہمارے ساتھی ہمارے مسلم لی کے ساتھ تھی جن کے چار سال سے آپ کو بھی پتا ہے کہ اس شہر کا جو حال ہوا ہے اس کو اب ہم ری بیلڈ کریں اب ناؤ اگر ری بیلڈنگ فیصلہ باد ایک بہت ہرہ برہ بستہ بستہ ڈیویلپ فیصلہ باد جس کا کہ میرا ایک پروجیکٹ جو ہے وہ ایک رول مارڈل ہے فیصلہ باد کا کنال ایکسپریس بے ہم نے کیا کیا بنایا شہباز صاحب نے ہمیں کیا کیا بنا کے دیا ان کی محنت کا اور ہمارے ساتھیوں کے جو سکیمہ تھا اس نے اس شہر کو ایک بڑا شہر بنا دیا گاؤں سے ان کا اللہ تعالیٰ کے فضل سے عید کے دن یہ باتیں تو نہیں کرنی ہیں انہوں نے بڑی محنت سے بڑے شہر کو دوبارہ گاؤں بنا دیا اب ہم دوبارہ اے سے شروع ہو رہے ہیں کہ جناب علف سے شروع ہو کر یہ واسا کا حال آپ کے مرنوں میں سڑکوں کا حال باقی حال یہ اچھا شہر تھا کیوں کیا ہمارے پاس اس کا جواب نہیں ہے اب اگر دیکھا جائے کہ گورنمنٹ مشینری تو وہی گورنمنٹ مشینری ہے جو چار سال انہوں نے چلے آج وہ کام کر رہی ہے آج کے ڈپٹی کمیشنر آج کا باقی سارا عملہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں اور چوبیس گھنٹے کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ایک دو مینہ میں اللہ کے فضل سے یہ شہر اسی طرح شمک دھمک کے ساتھ اور اسی خوبصورتی کے ساتھ آپ کو نظر آئے گا اچھا ہلکے کے لوگوں کے ساتھ عید کیسے مناتے ہیں ہلکے کے لوگوں کے بغیر عید نامکمل ہے وہ ایک ایسا اہم جز ہے جیسے آپ اگر کوئی گھر کی کوکنگ کرتے کوئی چیز پکانے جا رہی ہیں تو اگر اس میں آپ میرچ اور نمک کا استعمال نہ کریں تو وہ پھیکا ہوتا ہے نا کھانا اسی طرح ہماری عید سیاسی گھرانوں کی خاص طور پر بغیر ہلکے کے دوستوں سے پھیکی ہوتی ہے اور صحیح معنوں میں وہی اساسہ ہیں اور ہلکے کے دوست جو ہیں اپنے سنت ابراہیمی کے فریضہ ادا کرنے کے بعد زہر کی نماز کے بعد تقریباً ہلکے سے دوستوں کا آنا شروع ہو جاتا ہے لوگ عید ملنے کے لئے آتے ہیں اور ہمارا ہوتا ہے کہ ہم پہلے دن کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ گھر میں ہی بیٹھیں کیونکہ لوگ دور سے آ رہے ہوتے ہیں ہلکے کب طولور سے آ رہے ہوتے ہیں تو ٹیلی فون پر کوشش کرتے ہیں کہ ان کو عید مبارک خود کہیں اور میکسیمم جتنے بھی فارن کالز کر سکتے ہیں عید مبارک کہنے کے لئے چاہے وہ عید الفطر ہو یا آج کی عید الازہ ہو تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کو خود عید مبارک کہیں اور ان کے لئے ہمیشہ ہی دعائیں ہماری ان کے ساتھ رہتی ہیں تو وہ جو وقت گزر جاتا ہے وہ عید کے دن ملنے ملانے کے اندر وقت کا احساس ہی نہیں روتا اور صحیح معنی میں کہتا ہوں کہ عید کی جو خوشی ہیں جو دبالہ ہوتی ہیں سنت ابراہیمی کے فرض کے ادائیگی کے بعد وہ لوگوں سے ملنے سے اپنے ہلکے کے دوستوں سے ملنے کے بعد ہی ہوتی ہیں تو یہ بھی ایک بلیسنگ ہے کہ آپ کے ساتھ ہے کتنا اچھا ایک وہ اس فیبرک میں آپ نٹ ہوئے ہوئے ہیں کہ جس کے بغیر ہم اپنے آپ کو دھورا سمجھتے ہیں بچپن کی کوئی ایسی عید جو ابھی بھی یاد ہے کوئی واقعہ ہے کوئی قصہ بچپن میں ایک دفعہ بٹالہ کلونی میں رہتے تھے بہت پرانی بات ہے تو بٹالہ کلونی کے اندر جو ہے وہ ہمارے مدنی مسجد ہوتی تھی وہاں پر ایک وہ جھولے جو لگائے جاتے ہیں بڑے جھولے تو وہ جھولے لے کے وہ ادھر آگئے جی اب وہ جھولے پر بڑی جو ہوتی ہے جو آج کل رول جو کر رہی ہوتی ہے جس میں پرانے زمانے تو وہ دولیاں ہوتی تھیں آج کل پتہ نہیں آج کل تو رولر کوسٹر رائٹز آگئی ہیں تو اس رائیڈ پر چلا گیا کچھ دوستوں کے ساتھ اور وہ رائیڈ لیتے ہوئے کہیں طبیعت ایسی ہوئی کہ وہ آپ اوپر سے جا تو وہ ممیٹنگ سٹارٹ ہوگی جب وہ ممیٹنگ سٹارٹ ہوگی تو سارے پریشان ہوگئے اب وہ تھا کہ گھار پتہ نہ چلے فرسٹ ایڈ کے لیے قریبی کسی ڈاکٹر کے پاس گئے دوست ہی لے کے گئے اور وہ تین چار گھنٹے جو گزرے اس کے بعد کانوں کو آت لگا لیا دبارہ رائٹ پہ ایسی رائٹ پہ نہیں بیٹھنا مگر وہ بھی ایک ایسا ایکسپیرینس تھا کہ گھار والوں کو بھی نہیں پتا چلا اور اللہ کا شکر ہے کہ طبیعت بھی سمل گئی وہ آج تک نہیں بھولتا آپ کی بچپن کا کوئی ایسا قصہ عید کو لے کر جو ابھی بھی یاد آتا ہے دیکھیں ہمارا جو بچپن تھا وہ آپ کے دور سے بہت مختلف تھا سادگی تھی احترام تھا والد صاحب اللہ جنن سوئی کرے ہم یہاں محمد پرے میں رہتے تھے عیدگاہ مارڈل ٹون میں عید پڑھنے آتے تھے وہ خود تیار کرتے تھے انگلی پکڑ کر ساتھ لاتے تھے عیدگاہ میں عید پڑھاتے تھے یاروں دوستوں سے ملاتے تھے اور ملنے والے اتنی شاندار محول تھا کہ اببا جی مرہوم کے ملنے والے لوگ بھی عیدگاہ سے نکلتے ہوئے عید دیتے تھے اور پھر میں ساری کٹھی کرتا تھا گھارہ آگے گنتا تھا اب تو وہ محول ہی نہیں رہا اب تو بہت زیادہ زمانہ بدل گیا ہے آپ کے کمپیوٹر نے لوگوں کی زندگی بھی کمپیوٹرائز کر دی ہے وہ بہت اچھا ٹائم تھا سادہ ٹائم بہت سادگی پیار اور اتنا ہم تو ہی تھی کتنی ملتی تھی تب اُن سمانے میں جس دن پانچ رو پر مل جاتے تھے اس دن سمجھتے تھے کہ پانچ لاکھ مل گیا ہے کیا کیا خرید لیتے تھے پانچ رو بہت سستا زمانہ تھا چھوٹی چھوٹی چیزیں کھانے کی خرید لینی کوئی اور چھوٹی سی درورت کی چیز لینی آپ مانے گے کہ دو رو پہ پچاس پیسے ڈھائی رو پہ کلو گی تھا ایک رو پہ کا پانچ کلو آٹا تھا یہ جو آپ کا مدینہ ٹاؤن یہ تو آپ بھی بنا ہی نہیں تھا ایون جناک لونی کے علاقے میں جگہ مل جاتی تھی داس پندرہ ہزار پہ مرلا تو وہ تو اچھا جمانہ تھا پیسے کم تھے وسائل بھی کم تھے کاروبار بھی اب تو ماشاءاللہ اچھے ڈویلپ ہو گئے ہیں اس وقت کاروبار بھی اتنے نہیں تھے لیکن ذہنی سے کون بڑا تھا والدہ کے ساتھ چولے پہ بیٹھ کے پیڈیوں پہ بیٹھ کے وہ پکا رہی ہیں اللہ انہیں جنت بھی کرے ہم بیٹھ کے ساتھ کھا رہے ہیں وہ محول نہیں ملتا وہ اپنے ہاتھ سے پراتھے بنا بنا کے دے رہی ہیں اب تو اوپن آگئے ہیں اور کچھن ہو گئے ہیں اس وقت اور ہی محول تھا اور پھر اگر حلکا سا سر بھی دکھنا تو ماں کو زیادہ مسئیبت پڑ جانے کبھی ادھر لے کے جانا کبھی ادھر لے کے جانا تو وہ باتیں یاد آتی ہیں تو کبھی بھی آنکھیں بھی بھار آتی ہیں کہ کیا زمانہ تھا حالانکہ اس وقت نہ شہر میں کوئی اتنا تلق تھا نہ ہی کوئی سیاست تھی اب تو بہت گہمہ گہمی ہوتی ہے عید کے دو دن میں اور عرفان گھر سے باہر نہیں جاتے تھے ہم کسی رشتہ دار کو ملنے نہیں جا سکتے ہم تیسرے دن جاتے ہیں کہ دوستوں کا جتوڑاش ہوتا ہے اگر ہم گھر نہیں ہوں گے تو انہیں میوسی ہوگی اور ویسے بھی بڑی غیر واجب بات ہے کہ وہ چل کے ہمیں عید ملنے آئے یہاں میں گھر میں موجود نہ ہوں تو اب تو محول بدل گیا ہے اس وقت عید والے دن بھی جانا اور اب تو میری بہنیں تھی ایک ساتھ کا بات تھی ایک میرے بہنوئی تھے وہ مختلف جگہ ہوتے تھے تو پھر دو تین دن کے لیے بہنوں نے لے جانا کہ جا کے وہاں دو دو تین تین دن اب تو کوئی نہیں رہتا اب تو بڑی مشکل سے اگر کھانا کھا کے بھی آ جائے تو یہی بہن بھائی کا پیار رہ گیا ہے ہمارے دور میں بڑا دو دو چار مجھے آٹھ ہر دن لے جانا چھوٹیوں میں بڑی بہنوں نے پاس رکھنا مصروفیات بھی کچھ کم ہوا کرتی تھے جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھ رہے زندگی ہی آسان ہوتی چاہاری ہے لیکن مصروفیات کچھ زیادہ ہی ہوتی چاہاری ہے آج کے دن اپنے پیاروں کے ساتھ وقت گزارے آج کے دن اپنے پیاروں کے ساتھ وقت گزارے لیکن آج کے دن بڑی عید کی بڑی خوشیوں میں ایک دفع پھر آپ کو خشام دید کہتے ہیں سٹی کوٹی فن کی پوری ٹیم کی طرف سے آپ سب کو بہت بہت عید میں بھارے کہ اللہ تلہ آپ کی زندگی میں دھر اور دھر خوشیہ لے کرنا ہے اور گم کے ساتھ کبھی آپ کے آس پاس بھی نہ ہے ہمارے ساتھ آج سٹوڈیو میں تو بہت ہی خاص مہمان موجود ہے جن سے بات شید کر رہے ہیں عید کے حوالے سے اور افکرس آپ کو پتہ ہی عید پر سب سے زیادہ امپورڈن ہوتا ہے دوسروں کی قدر کرنا دوسروں کی بارے میں سوچنا اور اس کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ بہت اچھا سارا ٹائم گزارنا بہت سارا وقت گزارنا اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزاریں اپنی وائف کے ساتھ اپنے ہزبن کے ساتھ وقت گزاریں اپنے پیرنس کے ساتھ وقت گزاریں اپنے قریبی رشترداروں کے ساتھ وقت گزاریں اور ہو سکے تو کسی نہ کسی کے لیے چھوٹا سا کچھ بھی کوئی تحفہ ہو جائے کوئی گفت ہو جائے کسی اور فیملی کے لیے کسی ضرورت مند کے لیے لازمی طور پر اس ججبے کو اپنے دل میں رکھیں آج کے دل آگے بڑھتے ہوئے آپ سے بھی پوچھ لیتے ہیں بچپن میں کبھی کوئی ایسی شرارت کیوں جس پہ ڈان بھی پڑ گئی ہو شرارتی ورکر تھے بہت ساری شرارتیں کٹھتے تھے کوئی ایسا واقعہ جو یاد کرکٹ کھیلنے کا بہت شوق تھا اور کرکٹ کھیلنے پہ کوشش ہوتی تھی اور اس وقت بڑا فیشن تھا کہ فلڈ لائٹ میچ ہوتے تھے اور فلڈ لائٹ جو میچ تھے رات کو جازت نہیں ہوتی تھی جیسے میں نے پہلے گزارش کی کہ وہ اکل ہوتا ہونے کے ناتک بہت ساری بائنڈنگز بھی ہوتی ہیں تو رات کو کئی دفعہ امی کو بتا کے نکل جانا کئی دفعہ بگایا نکل جانا اگر ان کو پتا چلتا تھا تو بڑی ڈانٹ پڑتی تھی کھیلنے ضرور جانا ہوتا تھا کرکٹ کا اتنا شوق تھا کہ وہ ملے کی جو ٹیم ہوتی تھی وہ دوسرے ملے کی ٹیم کے ساتھ جب کھیلنے جاتے تھے تو وہ فلڈ لائٹ میچ ہوتا تھا کبھی فجر کی نماز کے بعد جو تھے وہ ختم ہو فجر کی نماز کے وقت ختم ہونا کبھی وہ رات کو شروعی آپ کو پتا فلڈ لائٹ لیٹ شوٹ ہوتا ہے تو وہ ایک ایسی چیز تھی کہ وہ ویسے تو کبھی بھی کئی ایسا اللہ کا شکر ہے ماملہ نہیں وا تو یہ ہوتا تھا کہ نہیں جانا کبھی جانا ہے کھیلنے کے لیے جانا ہے تو کبھی جہازت مل جاتی تھی جب نہیں ملتی تھی تو پھر چوری چوپے نکل جاتے تھے تو پھر جب پتا چلتا تھا تو پھر ڈانٹ پڑتی ہوتی تھی یہ سلسلہ کار چالتا رہتا تھا اگر اچھا بچپن گزرا زرہ تھوڑا ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ کس طرح سے اگر کش ارادت ہو کوئی بات نہ بسند ہو پیرنٹنگ بیڈا ایمپورٹنٹ ہوتا ہے بیڈا 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 ہوتا ہے آج کل تو سمجھ ہی نہیں آتا کهان سے سرات کر رہیں کہاں پہ ڈانٹیں کہاں پہ کچھ کائیں کہاں پہ کچھ نہ کریں تو بچوں کو کس چیز پہ سب سے اعداد آپ سے دان پڑتی ہے بچوں کو ڈانٹ جو ہر والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ پراپر جو ان کو ڈسیپلن اور باقی جو تربیت کے حوالے سے کہ یہی جو چیزیں روز مرک ایک تو بچوں کو ڈانٹ پڑتی مجھے جو بہت چیز ناگوار گزرتی ہے کہ آپ فیملی میں بیٹھے ہیں اور موبائل استعمال ہو رہا ہے وہ میرے خیل ہر گھر کا علمیاں بن چکا ہوا ہے کہ اس موبائل فون نے آ کے وہ جو فیملی بانڈنگ ہے اس کو کمپرومائز کر دیا اب ایک کمرے میں بیٹھے ہیں اور بچے اگر کوئی کسی کو موبائل یوز کر تو مجھے ویڈی اینائنگ ویڈی ایریٹیٹنگ یہ مناسب نہیں ہوتا اور جیسا پرانے ہم بھی اب جس فیفٹیز کے پلاس ہو گئے ہیں اس وقت جو تھا وہ ایک فون ہوتا تھا گھر کے اندر پی ٹی سی ال کا اور لوگ جو تھے وہ ازاد تھے اور وہ فون جو تھا ٹی وی لانج میں پڑا ہوتا تھا فون کی گھنٹی بجنی بھا کے جانا بچوں نے شوق سے ٹیلی فون سننے کے لیے اب ٹیلی فون ازاد ہیں اور لوگ بندے ہوئے ہیں اب لوگ اپنے اپنے موبائلوں کے ساتھ ایسے جکڑے گئے ہیں کہ اس نے ہر چیز کو ہی کمپرومائز کر دیا ہے سوسائٹی کے اندر آپ دیکھ لیں اور پھر سونے پہ سواگا آج کے دن یہ بات ویسے کرنی نہیں چاہیے مگر یہ بہت ضروری ہے اور دیکھنے اور سننے والوں کے لیے کہ جتنا پولیٹیکلی آئیسولیٹ اور پولیٹیکلی پولیرائزد خان صاحب نے اس نوجوان نسل کو کر دیا ہے یہ بھی ہم نے اپنے پوری زندگی میں نہیں دیکھا عید کے موقع کے اوپر اور ویسے بھی آم لوگ لیڈر کا کام ہوتا ہے یکچہ کرنا اکٹھے کرنا تقسیم کرنا جو ہے وہ کوئی اچھی سوچ کی اکاسی نہیں کرتا جتنی آج سوسائٹی پولیٹیکلی پولیرائزد ہے وہ پاکستان کے چوہتر سالوں میں نہیں ہوئی اچھو یہ بھی بتائیں مجھے جب ہم پرانے وقتوں کو یاد کرتے ہیں ٹکنالوجی کا مجھے پتہ ہے بہت سارے پیرنس کو وہ ٹکنالوجی بلکل اچھی نہیں ہوتی ٹکنالوجی سے جہاں پہ زندگی کمپلیگیٹر ہوئی ہے وہاں پہ آسان بھی ہوئی ہے اور آج ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے بہت سارے ہمارے رشتے دار جن سے پہلے سوچ ہی نہیں سکتے تھے خط لکھا کرتے تھے مہینوں بعد خط پہنچتا تھا اور بادشیت ہوا کرتے تھے آج صرف فون اٹھاتے ہیں فون گھوماتے ہیں اور منٹوں میں پتہ چل ذات ہے کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے تو یہ ایک بڑی پوزیٹیف چیز بھی ہے اگر اپنے بچپن سے کمپیر کرتے ہیں تو کونسی ایسی اگر اید پہ کوئی ایسی ڈش ہو جو بچپن میں بہت پسند کیا جاتا بچپن میں بھی پسند تھی اور آج بھی پسند ہے شروع سے سفید چنے ابلے ہوئے جو ہے پکے ہوئے اور سفید چاول وہ چاول اور چنے کا مجھے آج بھی اتنا ہی شوق ہے اور ایک مجھے بھنڈی گوشت کا بڑا شوق ہوتا تھا وہ آج بھی آپ عادتیں نہیں بدلتی تو وہ آج بھی اور گھر کا کھانا جو ہے وہ والے صاحب کو بھی اور مجھے بھی اس جیسی نعمت کو ہی نہیں ہے ابھی ہماری کیونکہ پلٹیکلی جو بہت زیادہ ایکسپوز بندے ہوتے ہیں ان کو باہر آنا جانا شادی بیعہ باہر ڈائن آؤٹ بھی کرنا سوشلائز بھی کرنا مگر جو گھر کے کھانے کا مزہ یقین مانے گا دنیا میں کئی مزہ وہ والا نہیں ہے پوری دنیا میں بھی گھومیں آپ نے ڈائن آؤٹ بھی کیا اور خاص طور پر میری بیگم جو ہے بہت اچھی کوک ہے اور پچھلے جب سے میری شادی ہوئی ہے گھر کا سارا نظام کوکنگ کا بہت زیادہ جو ہے آنے جانے والا گھار ہو اور بڑا گھار ہو جو گھروں کے اندر جو بڑا گھار ہوتا ہے کہ بڑا گھار رشتے کے والے سے not due to your political جو ہے اس والے سے تو آنا جانا بہت ہوتا ہے والدہ کی بہنوں کا اور ابھی تو میری پھوپو اللہ تعالیٰ کو پیاری ہوگیا اللہ تعالیٰ کو جنت میں جاگا دے ان کا آنا جانا تو وہ سوالے سے کوکنگ شکی تھی مگر آج بھی جو میری والدہ آلو گوشت جو پکاتی تھی جو وہ اس کا ٹیسٹ ہے وہ آج آج کبھی ابھی میں والدہ کو کہتا ہوں کہ ماں جی کس دن پکاؤ آلو گوشت پکاؤ کھانو دل کھانے تو وہ جو چیز ہے اس کا مزہ you can never beat that تیسٹ کوئی بھی نہیں دنیا کا کوئی شیف یا کک نہیں اس کو بنا کے دے سکتا والدہ کے ہاتھ کی کوئی اسی ڈشتر بہت پسند کرتا اس نے بتایا آلو گوشت آپ کو بھی ہاں سپیشلٹی ہے میری ان کی والدہ میری بیگم وہ ماشاءاللہ بہت اچھی کک تھی تو اب تو ہم نے سارا کنٹرول ہر چیز نہ سیٹھ کچن بغیرہ بلکہ پورا گھر اپنی بیٹی کو پاہوکو دے دی ہے اور میری کار میں اللہ کا بڑا فضل ہے میری تین بیٹیاں ہیں ماشااللہ تینوں کے بچے بھی اب ماشااللہ جوان ہے ایک بیٹی کے دونوں بچوں کی شادی ہو گئی ہے وہ انگلمن ہے لیکن جب میں نے عرفان کی شادی کی تو اس دن سے میں نے اپنے گھر میں چار بیٹیاں رکھ لی ماشااللہ میری بہو بھی میری بیٹی ہے اور اسے بھی اس بات پہ فخر ہے کہ ہم عرفان کے جو والدین ہیں وہ اپنی بیٹیوں سے زیادہ مجھے پیار کرتے ہیں اور دیکھیں ہمارا فیوچر بھی ہے ہمارے گھر کی مالک بھی ہے اور اسی نئی سلسلہ چلانا ہے ہمارے گھر میں یہ وہ ہوتا ہے نا ساس بہو کا جگڑا فلان جہا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تو قریباً پندرہ بیس سال پہلے سب کچھ اسے سوم دیا کہ بی بی آپ کا گھر ہے آپ چلاو جو مرضی کرو ہمیں اس پہ اتراز ہی نہیں ہونا بھی نہیں چاہیے کیونکہ گھر چل رہا اور اللہ کا شکر ہے ٹھیک ٹاک چل رہا ہے اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہوئی ہے اچھا کاروبار دیا اچھے گھر دیا اور اللہ سے کیا لینا ہے اچھے بچے دی ہوئے ہیں گھر میں سکون ہے اور اللہ تعالیٰ نے ترقی بھی دی ہے کبھی کبھی سوچتے ہیں کہ کہاں سے چلے تھے جب گاؤں سے آئے تھے اور اللہ تعالیٰ یہاں تکڑے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے جو سوالہ تعالیٰ نے ہر جگہ سے جو میں کبھی کبھی کے پی کے جاتا ہوں نا تو میرے جو پختون دوست ہیں وہ ایک مثال دیتے ہوتے ہیں کہ جب خان صاحب نماز پڑھ کے دعا مانگتے ہیں تو وہ ڈیڑھ سیکنڈ کی دعا مانگتے ہیں پھر سٹی پورٹی ون کی پوری ٹیم کی طرف سے آپ سب کو بہت بہت اید مبارک ادا تر آپ کی زندگی میں دھر دے خوشنا لے کر آگا ہم کے ساتھ کبھی آپ کے اس پاس بھی نہ آئیں اور اب ہم ایک بریک میں جانے والے ہیں لیکن جب بریک سے واپس آئیں گے آپ لوگ تو آپ دیکھیں گے کہ بلال ڈوگر آج کس کے ساتھ اور کہاں پر اید منا رہے ہیں تو کہیں ماں جائیے گا ہمارے ساتھ رہے گا